تو جو انسان اپنے نفع نقصان کے بارے میں نہ سوچے اپنی آخرت کے بارے میں نہ سوچے وہ کتے سے بھی بدتر انسان ہے وہ انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے انسانیت صرف ہاتھ سے لکمہ توڑ کر کھانے کا نام نہیں انسانیت صرف لباس پہننے کا نام نہیں انسانیت صرف اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کا نام نہیں انسان انس سے ہے انس کا منہ پیار محبت الفت جو انسان کسی انسان سے محبت نہیں کرتا وہ انسان انسان نہیں ہے جو انسان کسی انسان کے کام نہیں آتا وہ انسان انسان نہیں ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کا فائدہ نہیں کر سکتا فائدہ کا سوچ ہی نہیں سکتا وہ انسان انسان کہلانے کا حق دار بھی نہیں ہے اگر کتہ ہو کر کسی انسان کے کام آ جائے تو وہ کتہ اس انسان سے بہتر ہے جو انسان کا نقصان کرے اس سے بغض رکھے حسد رکھے کینہ رکھے اور انسان سے دشمنی رکھے انسان کے ساتھ عداوت رکھے اس انسان سے وہ کتہ بھی بہتر ہے جو انسان کے کام آ جاتا ہے اگر انسان ہو کر انسان کے کام نہ آئے تو انسان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو انسان انسان کے کام نہیں آتا جو انسان اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا اللہ نے فرمایا کہ وہ ساری مخلوق سے بدتر مخلوق ہے چاہے وہ اس کی دو ٹانگیں ہوں دو ہاتھ ہوں دو کان ہوں اس کی زبان ہو بولتا ہو چلتا ہو پھرتا ہو کھاتا ہو لباس پہنتا ہو مگر وہ انسانی لباس میں بھیڑیا تو ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا اگر کتہ ہو کر انسان کے کام آ جائے تو وہ کتے کی شکل میں انسان تو ہو سکتا ہے کتہ نہیں ہو سکتا اس لئے اصحاب کعف کا واقعہ سامنے ہے ہمارے قرآن میں تفصیل سے موجود ہے کہ جب اس نے انسانی جت کا دامن تھاما تو وہ بھی انسان بن گیا اللہ اس کو بھی انسانی شکل میں جنب میں داخل فرمائے گا اور جو انسان بلعم باہورا انسانی شکل میں ہونے کے باوجود بھی اس نے جب کتوں جیسا کام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو کتے کی شکل میں جہنب میں بھیجنے کا وعدہ فرما دیا تھا اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچنے کا نام نہیں انسانیت اپنے مفاد کا نام نہیں انسانیت دوسروں کے کام آنے کا نام ہے انسانیت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے انسانیت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے اگر ہم انسان ہو کر یہ کام نہیں کر سکتے اور کتہ ہو کر یہ کام کر لیتا ہے تو انصاف خود کیجئے کہ انسان بہتر یا کتہ بہتر آپ خود سوچیں اگر یہ انسان آپ کا بھائی ہوتا آپ کا چچہ ہوتا آپ کا مامو ہوتا آپ کا کوئی عزیز ہوتا رشتہ دار ہوتا آپ کا ہمسایہ ہوتا اور آپ کی اس کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی کوئی اختلاف ہوتا تو آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے گڑے میں گرنے سے بچانے کی بجائے الٹا اس کو گڑے میں دھکا دے کر ختم کر دیتے لیکن ایک کتہ ہو کر انسان کو بچا رہا ہے اور انسان ہو کر انسان کا خون چوسے انسان کا مال چوسے انسان کی عزت لوٹے تو وہ انسان کتے سے بھی بتر ہے وہ انسان انسان کہلانے کا حق دار نہیں ہے